اکثر اعتراض شیعان اہل وید پہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں یا نہیں کہ دوسرے امام حسین کو نہیں مانتے ہم بھی یزید کے اس فعل کی مضمت کرتے ہیں کہ اس لئی نے امام حسین کو شہید کیا ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل بہت برا تھا لیکن ہر سال ازاداری کرنا ہر سال غم منانا اتنا خرچہ کرنا نظر نیاز علم کالے کپڑے پہننا یہ مردہ برستی ہے اتنا خرچہ اگر کرنا ہے تو قوم کی کسی بھلائی میں کیجئے کسی اور کاموں میں کیجئے تو اس عمل کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں جب انسان قرآن سے دور ہو جائے تعالی میں رسول سے دور ہو جائے تو اسے اپنے فکر میں جو برعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو خطور پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت آل محمد و آل محمد سے دور ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دیجئے کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے کربلا ایک سرزمین کا نام نہیں ہے کہ آپ سے بولا جائے کربلا کیا ہے آپ بولیں عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام کربلا ہے آپ کو بولا جائے آپ شیعہ کیا مناتے ہو تو یہ کبھی مت کہا کرو کہ ہمیں ایک واقعہ منا رہے ہیں ہمیں ایک قصہ تھا کربلا کا جسے ہم منا رہے ہیں لوگوں کو سلا رہے ہیں علماء فرماتے ہیں کربلا ایک تہذیب کا نام ہے کربلا ایک کلچر کا نام ہے کربلا ایک فکر کا نام ہے کربلا ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے کربلا قوموں کو زندگی کرنے اور اس کا سلیقہ گزارنے اور راہ و رسم کا نام ہے لیکن دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کربلا کو محدود کیا جائے قصے میں ٹی بی پہ آپ دیکھتے ہیں بولاتے ہیں مولاناز کو بولتے ہیں بتائیے کربلا میں کیا ہوا تھا ایک قصے کی حد تک محدود کیا جائے اور جب آپ اس قصے کو سناتے ہو تو فوراں بولتے ہیں بھئی قصہ تو ایک بار سنایا جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال محرم کا چاند نظر آتا ہے اور بار بار آپ اس قصے کو دور آتے ہو بار بار اس قصے کو سناتے ہو تو یہاں پہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کربلا قصہ نہیں ہے کربلا تہذیب ہے ہمارے بچے فرشعظہ پر قصے سننے نہیں آتے حسین سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے آتے ہیں موسیقا